بات یوپی کی کرتے ہیں یہاں بدماش کس قدر بے خوف ہے اس کی بانگی دیکھنے کو ملی سہارنپور میں یہاں دن دہارے بدماشوں نے پولیس حراست میں اپنے ساتھی کو آزاد کرا لیا اور پولیس دیکھتی رہی اس پر معاملہ یہ ہے مرزا پورتھانا علاقے کا یہاں وازد نام کے بدماش کو پیشی کے لیے دو پولیس والے وکاس نگر لے کر گئے تھے اس کے بعد جب واپسی کے وقت پرائیوٹ بس سے وازد کو لے کر پولیس والے سہارنپور لوٹ رہے تھے تب بس میں بیٹھے وازد کے دو ساتھیوں نے پولیس والوں کو گن پوائنٹ پر لیا اور وازد کو پولیس حراست سے لے کر چلتے بنے موقع پر پہلے سے ہی بدماشوں کے دو ساتھی بائک کے ساتھ انتظار کر رہے تھے واردات کے اٹھارہ گھنٹے بعد بھی پولیس اب تک وازد کے بارے میں کوئی سراغ نہیں تلاش پائی وازد کی گرفتاری کے لیے اب ٹیمز بھی بنائے گئی ہیں اور اس واردات نے یوپی پولیس کے کامکاج کو لے کر سوال اٹھائے اور اس خبر پر نینہ جین ہے ہمارے ساتھ نینہ آخرکار کے ابھی تک کوئی شراغ پتہ لگ پا ہے وازد گیا تو گیا کہا دیکھیں اس نے شلپی میں بتانا جاؤں گی جس طرح سے وازد کو بھگایا گیا ہے پوری پلاننگ تھی وازد کو وکاسنگر سے پیشی سے سہرن پر لائے جا رہا تھا تب ہی اس بجس بس سے لائے جا رہا تھا اسی میں اس کے دو ساتھی تھے جنہوں نے پولیس والوں کو گن پوائنٹ پہ لیا اور وازد کو بہت ہی آسانی سے لے کر فرار ہو گئے اس میں پولیس نے حالکہ ان کا پیچھا کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ اتنے جام تھے کہ ان سے فائرنگ نہیں ہوئے میس فائر ہوئے ہیں تو ایسے میں کیسے بھروسہ اثار سکتے ہیں کہ خاکی پر کہ وہ بڑناسوں کو پیشی پر لے کر جائے گی اور ان میں سرکشد لے آئے گی جب ان کے ہتھیاروں میں ہی جام لگا ہو شکریہ نینہ اس جانکاری کے لئے خبر کانپور سے ہے یہاں دیر رات دو پکشوں کے بیچ ہوئے جھگڑے میں بھاری ہنگامہ ہوا ہولاگن جلاکے میں رات گیارہ بجے دو پکشوں میں آپسی ویواد میں جم کر مار پیٹھوئی اور اس بیچ بھیر میں سے کسی نے تیجاب سے حملہ بھی کر دیا ہے تیجاب سے ہوئے حملے میں سات لوگ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کو زلہ اسپطال اور حصہوں میں لاج کے لئے داخل کر آئے گیا باردارت کی خبر ملتے ہی پولیس ستال ووکے پر پہنچی گھائلوں کے بیان لیے گئے لیکن کوئی یہ نہیں بتا پایا کہ آخر تیجاب کس نے فیکا اب پولیس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں سیدھے سامان لے کے چلے آ رہے تھے اور اس کے بعد ہمارا اس کے اوپر تیجاب پڑ گیا اس میں کتنے لوگ گھائل ہیں اس میں تین چار لوگ گھائل ہیں اس میں تین چار لوگ گھائل ہیں ساید کل لوگوں نے ڈالا تیجاب دونوں پکشوں میں کچھ ٹکڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا شاید پہلے بھی پرانی رنجیشن چل رہی تھی ان کے بیچ میں ایسے پکا گیا تو جس میں سات لوگ فیلال گھائل ہیں الگ الگ ہسپیٹل میں ریپیٹر ہیں ڈاکٹروں سے بات چھو رہی ہیں ہمارے سب کھٹی سے باہر ہیں ابھی ہم لوگ انفیسٹیکشن کر رہیں جیسے جو بھی سامنے آگے جیسا آئے گا اس کے ساتھ سے آگے کروائی کی جائے گی دو پکشوں کے بھی جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑے کے بیچ کسی نے آسیڈ فک دیا اسے آسیڈ اٹاک سے سات لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں محمد اجیر ہے اس قبر پر محمد اجیر جانچ کتنی آگے بڑی ہے ابھی تک پتہ چل پائے آسیڈ اٹاک کس نے کیا دیر رات تک پولیس بار بار کوشش سے لگی تھی کہ آتا ہے چیسے سے کاملہ دیروں میں ہوا تھا اور اس لوگوں کو پولیس نے حراہزت ملیا لیکن ابھی تک پوری اچھی بات سامنے نہیں ہے دوشے یہ پتہ لگتا ہے کہ کس نے کیا تھا اور ایسیڈ سکھنے تیسا تھا اور پھر لوگ گھائل ہوئے ہیں وہ بھی یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ کس نے ایسیڈ سکھنے تیسا تھا وہ پولیس برحال جات سے لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک پوریس بھی سامنے نہیں آیا چلیے شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے